ہمارے والد نے ہماری ذریعات کو پورا کیا وہ بڑے تھے اور ہم ان کی آخری عمر کی اولاد اور وہ بڑے مشکل لمحے تھے جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے اگر وہ گڑی ہمیں یاد آئیں تو کلیجہ موں کو آتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں اس کے باوجود بھی رزق حلال دیا مشکوک رزق سے بھی ہمیں بچایا انہوں نے بلکہ ایک مشکوک سے آگے بھی درجہ ہے کہ رزق مشکوک نہیں ہوتا رزق خالص ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اس میں آپ اپنے وقار کو مجروع کر کے یا کسی سے وقتی فائدہ حاصل کرے کے اس رزق کو حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں اس سے بچایا اس کی صرف میں دو مثالیں آپ کو بتاتا ہوں میرے والدے کے رامی کپڑے کا کام کرتے تھے اور دنیا کے اوپر کسی نے ایسا دکان دار نہیں دیکھا ہوگا جو دکان بند کر کے رکھتا ہو وہ کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں میں نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے تو جو گاہک آتا تو دروازے کو دستک دیتا اور قرآن مجید بند کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں ہاں بھی کیا لینا ہے اس نے کہا یہ لینا لیا ایسا لوگتاجر دیکھا آپ نے اللہ اکبر تو اس میں جب وہ کپڑا رکھتے تھے تو اس میں میں انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ اس وقت زیادہ زیادہ جو مہنگا کپڑا تھا تیس روپے گاز ہوتا تھا اور جو درمیان تھا وہ بیس روپے گاز اور اس سے نیچے ہے پندہ روپے بارہ روپے دس روپے اس کو چھر روپے گاز بھی مل جاتا تھا اب تو کہیں نہیں ملتا تو انہوں نے ایک ریشو رکھی تھی کہ دس پیر ایک روپے تو جو بیس روپے گاز کپڑا تھا وہ اکیس روپے گاز بھیجتے تھے اکیس روپے اس سے لیتے تھے اور جو تیس روپے فی گاز کھوتا تھا اس سے جو ہے وہ ساڑھے اکتیس لیتے تھے وہ باقائدہ اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اب مجھے بتائیو اس ریشو سے اپنے خاندان کی پرورش کرنا اور اتنی گران زمداریاں کیسے بندہ ہوتا برا ہو سکتا ہے لیکن لوگ رزق کی کسرت کی بات کرتے ہم نے آنکوں سے برکت دیکھئے کسرت اور چیز ہوتی ہے برکت اور چیز ہوتی ہے تو جو میں بات بتانے لگا ہوں میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں اور آپ سارے میرے روحانی منتصب ہو میرے ساتھ اور آپ نے آگے اپنے نسلوں کی تربیت کرنی ہو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دیں تو وہ جو کپڑا بیچتے تھے اس کے اندر لٹھا بھی ہوتا تھا تو جب کوئی کفن کے لیے کوئی فوت ہو جاتا اور کفن کے لیے لینے آتا تو وہ جو لٹھا بیچتے تھے اس کے اوپر وہ ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے وہ جو قیمت خریبتی اس پر لیتے تھے تو ان کا شعور یہ تھا کہ یہ کمائی میری اولاد نکھانی ہے تو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں تو یہ بھی پیسے ان کی تربیت میں نہیں لگنے چاہیے اور دوسرا چونکہ یہاں دہات کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے جو عدب اور احترام کا لوگوں کے دل میں مقام تھا اور جو محبت تھی تو وہ کاموں کے سے یہاں اس وقت یہ چنگچی بھی نہیں تھی کوئی یہاں پیک اپ بھی نہیں چلتی تھی تو اس وقت ٹانگیں وغیرہ چلتے تھے تو کبھی بزرگ تشریف لاتے تو کسی ٹانگیں پہ بیٹھتے وہ فخر محسوس کرتا اور پھر وہ آپ سے قرائے نہ لیتا آپ بڑا زور بھی دیتے تو زیادہ تر لوگ نہ لیتے تو وہ کپڑا لے کر کے آتے تو وہ پھر یہ جو راجبہ جا رہا ہے یہ تقریبا یہاں ٹول بڑا جہاں بنائے اس سے پیچھے ایک جگہ ہے وہاں اتر جاتے اور وہ ڈیڑھ من کا بورا سر پہ اٹھا کے یہاں آتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ تانگے والا وہ میرے سے قرائے نہیں لے گا تو اس کی بھی دروزی کا مسئلہ ہے تو وہاں سے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے آتے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جو اخراجات کپڑے کے اوپر پڑتے وہ کم ہوتے اور وہ خود اپنے اوپر لے لیتے تاکہ گاہ کے اوپر یہ بوجھنا نہیں پائے یہ ہے ان کی تربیت کا رنگ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے لیے سال رزق کے لیے کوشن رہنا اور اس کے لیے محنت کرنا اور شوری جدوجہت اور شوری محنت میں لگے رہنا اللہ تعالی کی توفیق سے انہوں نے ہماری جو سال تربیت کی آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پورے ملک میں پوری دنیا میں جو فیضان اور جو نور کتاب رحمت کا پھیلا ہے یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کو یاد کریں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا ہے میں جو کچھ بھی ہوں تیری توجہ کا روح ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعامی تو ہے